دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین ومن سارا علی نحجہی وستن بسنتہی الیوم الدین اما بعد معزز ناظرین دارالخیر فاؤنڈیشن کے شعب دعوت و تبلیغ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے جس موضوع پر چند باتیں کہنے کی جرات کر رہا ہوں موضوع ہے کیا رمضان کی تیاری ہو گئی عام طور سے جب یہ چیز لوگوں سے کہی جاتی ہے یا لوگوں سے سنی جاتی ہے آپس میں لوگ شیئر کرتے ہیں اگر ایک خاتون ایک خاتون سے شیئر کرتی ہے کہ کیا بہن رمضان کی تیاری ہو گئی تو جواب ہی ملتا ہے کہ جی رمضان کی تیاری ہو گئی میں نے اپنے شوہر نامدار کو کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھی اس کی لسٹ بنا کے میں دے دی ہوں اور الحمدللہ فلاں کے ابو وہ تمام چیزیں لا کر کے گھر میں رکھ دیے ہیں یا کبھی وہ خاتون کہتی ہے کہ فلاں کے ابو کو تو کچھ خریدنا ہی نہیں آتا ہے میں تو خود جا کر کے اور مارکٹ سے وہ تمام چیزیں لے آئی ہوں ایسے ہی جب ایک انسان اپنے دوستے شیئر کرتا ہے کہ بھئی کیا رمضان قریب آ رہا ہے تو کیا رمضان کی تیاری ہو گئی تو عام طور سے جواب ہی آتا ہے یا تو کہتا ہے انسان کی میں جا کے کسی مول سے لے آیا ہوں یا کہتا ہے کہ میں خود اپنی بیوی کو لیا اور مول میں گیا اور وہاں سے جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی لے آیا اور الحمدللہ رمضان کی تیاری ہو گئی اگر یہ تصور ہے رمضان کی تیاری کا تو معاف فرمائیے گا یہ تصور غلط ہے یہ تیاری بس ایک کھانے پینے کی حد تک ہو گئی لیکن رمضان کی جو اصل تیاری ہے وہ تیاری کیا ہے وہ تیاری یہ ہے کہ پہلے سے انسان اپنا ذہن بنا لے کہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ آ رہا ہے رمضان شہر القرآن قرآن کا مہینہ ہے تو ابھی سے اپنا ذہن بنا لے ذہن کو اس طرح تیار کر لے کہ رمضان میں ہمیں قرآن قصر سے پڑھنا ہے اور اس کا ایک شیڈول بنا لے فجرباد اتنا پڑھیں گے زہرباد اتنا پڑھیں گے فلاوقت اتنا پڑھیں گے یعنی ہم کو قرآن اتنا پڑھنا ہے اور اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے یہ ہے رمضان کی تیاری اسی طریقے سے انسان اپنے سال کے گیارہ مہینے میں جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر نادم ہو کر کے ذہن یہ بنا لے کہ رمضان یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے اس لیے ہمیں کسرت سے توبہ استغفار کرنا ہے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کا تلبغار ہونا ہے یہ تیاری ہے تیاری یہ ہے کہ نماز میں عام دنوں میں کتاہیہ ہوتی ہے انسان اپنے ذہن کو بنا لے تیار کر لے اور بھی سے نماز کا پابند ہو جائے تاکہ رمضان میں کوئی بھی نماز جماعت سے چھوٹنے نہ پھائے رمضان کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کے جو بھی قیمتی لمحے ہیں ایک لمحہ وہ ضائع نہ کرنے کا برباد نہ کرنے کا عظم مسمم کر لے اختارادہ کر لے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جب اس مہینے کی قدر زمین و آسمان کے رب نے کی ہے تو ہم اس رب کے ایک بندے کی حیثیت سے ہیں اور ہم مختلف قسم کی خطائیں اور غلطیاں کرتے ہیں تو جب میرے رب نے اس مہینے اس مہینے کی قدر کی ہے ہم بھی قدر کریں گے اور ایک لمحہ اس سے ضائع نہیں جانے دیں گے رمضان کی تیاری یہ ہے کہ رمضان کے دو تین دن باقی ہیں شروع ہونے سے پہلے انسان رمضان کے جو مسائل ہیں جو احکام ہیں رمضان کے جو آداب ہیں روزے کے جو سنن و مستحبات ہیں اس کا علم حاصل کر لے پڑھ لے سمجھ لے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے کونسی ایسی چیزیں ہیں اگر اس کو کر لیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں وہ کر لیں ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا ہمارا روزہ ٹوٹے گا نہیں روزے کی حالت میں کون سے ایسی چیزیں ہیں جو سنن و مستحبات ہیں جن کا کرنا بہت ہی باعثِ عجر و ثواب ہے ان کے کرنے کا ارادہ کر لے ذہن میں ایک پلانی کر لے تو میرے دینی بھائیو یہ ہے رمضان کی اصل تیاری رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ مختلق قسم کے ڈش اور پکوان بنانے کا مہینہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ تلاوتِ قرآن کا مہینہ ہے توبہ استغفار کا مہینہ ہے کسرس سے نیکیوں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے جو سال میں ایک بار اللہ تعالی ہمارے لیے آتا ہے لاتا ہے اور ہمارے لیے ایسے ماحول بنا دیتا ہے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اس طریقے سے ایک مومن کا ایمان اس تیس دن میں اس قدر چارج ہو جائے کہ اس چارج کی ولیڈیٹی یہ سال کے گیارہ مہینے پورے ہونے پر ختم ہے یعنی جب رمضان کا مہینہ شعبان کا مہینہ ختم ہو تو اس کی ولیڈیٹی ختم ہونی چاہیے اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ایمان انسان کا ریچارج ہو گیا چارج ہو گیا اب یہ ہے کہ اس کی ولیڈیٹی آئندہ رمضان تک رہے گی تو رمضان کی تیاری یہ ہے اور اس طریقے انسان کو امنا ذہن بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کی تیاری اس طور پر کرنے کی توفیق دعا فرما اس طریقے سے اپنے ذہن کو بنانے کی توفیق دعا فرما جو چند چیزیں آپ کے سامنے اس مجلس میں عرض کی گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دعا فرما وصلا اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ